ویلکم بیک ٹو اپنا ٹی وی چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سیانی ڈراما سیل کی مکمل کہانی کے بارے میں بتاؤں گا کیرن اپنے دوست کو نوین کا نمبر دیکھ کر بہت بڑی گلتی کر لیتی ہے ایسا کرنے سے اس کی اپنی زندگی ہی تباہ ہو جائے گی آگے آپ اس ڈرامے میں دیکھیں گے کہ وہ لڑکا نوین سے دوستی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور نوین پوری طرح اس کے جال میں پھنس جائے گی نوین اس کی باتوں میں آ کر اپنے گھر میں پڑا سارا زیور اور رقم اس کے حوالے کر دے گی اس کے بعد بینا کچھ بتائے وہ لڑکا نوین کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا نوین کی اس حرکت سے پورے گھر میں کوہرام مات جائے گا اس کے ماں باپ بہت پریشان ہوتے ہیں ایک طرف تو ان کی زندگی کی ساری جمع پنجی ان سے چھین جائے گی دوسری طرف ان کی بیٹی نوین اس واقعے کے بعد پوری طرح سے ٹوٹ جائے گی کیونکہ وہ اس لڑکے سے شدید محبت کرنے لگی تھی زرباب اور زہیب اس حادثے کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں وہ پولیس میں ایف ای آر درج کروائیں گے اور اس کو پکڑنے کے لیے خوب پیسہ لگاتے ہیں جلد ہی پولیس اس لڑکے کو ائرپورٹ سے گرفتار کر لے گی جو نوین سے سب کچھ لوٹنے کے بعد دوسرے ملک باگنے کے چکر میں تھا جب پولیس والے اس لڑکے کو پکڑ کر اس کی چھترول کرتے ہیں تو وہ ساری سچائی اگل دے گا کہ میں کرن کا پرانا بوائی فرنڈ ہوں اسی نے مجھے نوین کا نمبر دیا تھا لیکن زرباب کو اس کی باتوں پر یقین نہیں آتا تب وہ لڑکا اپنے پاس مجود کرن کی پرانی تصاویر اور ویڈیو زرباب کو دکھا دیتا ہے جنہیں دیکھنے کے بعد زرباب کے رنگ ہی اٹھ جائیں گے کہ وہ لڑکی جس کے آج پہنچ زمین پر نہیں لگتے وہ اپنے ماضی میں کتنی گھٹیا ہرکتیں کر چکی تھی آج زرباب پر کرن کی ساری اصلیت کھل جائے گی اور وہ غصے میں پاگل ہو جائے گا اس کے بعد زرباب کرن کو بعضوں سے پکڑ کر گسیٹتا ہوا اپنے گھر سے باہر نکالے گا اور اسے کہتا ہے کہ تمہارے لئے بہتر یہی ہے آئندہ مجھے اپنی شیکل مت دکھانا کرن زرباب سے مافیاں مانگتی ہے خدا کے لئے مجھے ماف کر دو وہ سب میرا ماضی تھا لیکن زرباب کہتا ہے کہ میں تمہارا یہ گناہ ساری زندگی ماف نہیں کر سکتا آگے آپ اس ٹرامے میں دیکھیں گے نوال زہیب کا بچہ اسے بینہ بتائے ضائع کر دے گی جب اس بات کا پتہ زہیب کو چلے گا تو وہ نوال پر خوب چلاتا ہے کیسی گھٹیا لڑکی ہو تم اپنے ہی بچے کی جان لے لی نوال کہتی ہے کہ تمہیں اتنا چلانے کی ضرورت نہیں یا مجھے تم میں ہی انٹرسٹ نہیں تو میں تمہارا بچہ کیوں پیدا کروں گی اس دن کے بعد زہیب اور اس کی فیملی پر یہ اس لیے تو کھل جاتی ہے کہ نوال بالکل اچھی لڑکی نہیں جو اپنے بچے کی سگی نہیں ہو سکتی اس سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے زہیب نوال کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اپنے ماں باپ سے کہے گا کہ میں اپنی باقی کی زندگی پیر شادی کے تو گزار سکتا ہوں لیکن اس نوال کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا زہیب کے چھوڑنے کے بعد نوال اپنے دوست کے ساتھ رہنا شروع کر دے گی لیکن وہ بھی اسے دھوکہ دے گا اب اس کے پاس سوائے پشتاوے کے کچھ نہیں رہے گا اسے زہیب کی محبت یاد آئے گی لیکن اب کبھی وہ اپنی زندگی میں ہوش نہیں رہ پاتی آگے آپ اس ڈرامے میں دیکھیں گے اجالہ کو اچھی جاب ملنے کے بعد وہ اپنی زندگی میں بے حد ہوش ہوتی ہے زہیب دوبارہ اجالہ سے ملے گا اور اسے نوین کے بارے میں بتائے گا اجالہ کو سن کر کافی دکھ ہوتا ہے زہیب اس پار بھی اسے اپنی محبت کا اظہار کرے گا اور اجالہ اسے انکار نہیں کر پاتی کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی زہیب سے محبت کرتی تھی جس کے بعد دونوں شادی کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں کیرن جو کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی سکون سے نہیں بیٹھتی وہ اب بھی کوشش کرتی ہے کہ اجالہ اور زہیب کی شادی نہ ہو سکے لیکن زہیب اسے غوب زلیل کرے گا کیرن کی آنکھوں کے سامنے ان دونوں کی شادی ہو جائے گی شادی کے بعد اپنے اچھے حلاق اور سادہ طبیعت کی وجہ سے بجالہ سب گھر والوں کا دل جیت لیتی ہے سب اسے بے حد پسند کرتے ہیں لیکن کیرن اتنی چالنے چلنے کے باوجود اپنی زندگی میں اکیلی رہ جائے گی بے سہارہ بے اثر اپنی ماں کے گھر پڑی رہے گی اور اپنی ماں کو غوب کوستی ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا گھر میری زندگی برباد ہوئی تم نے کبھی میری صلاح تک نہیں کی بلکہ ہمیشہ مجھے مکاری سکھائی کیرن کی ماں کو فالج ہو جائے گا اس کا بیٹا بہتیار بے اسے چھوڑ کر چلا جائے گا اور کیرن بھی اس کا بالکل حیال نہیں رکھتی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کیرن اب اپنے کیے پر شرمندہ ہوگی لیکن اب سوائے پشتاوے کہ اس کے پاس کچھ نہیں بچتا اچھا سبسرال محبت کرنے والا شوہر اور بچے سب اس سے چھن جاتا ہے جبکہ اجالہ زہیب کے ساتھ بہت اچھی لائف گزار رہی ہوتی ہے جلد ہی اللہ انہیں بیٹے کی نعمت سے نواز دیتا ہے تو دوستو آپ کو اس ڈرامے کا انڈ کیسا لگا کہ کیرن کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا یا اسے معافی مل جانی چاہیے تھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں شکریہ